اسلام علیکم جی کیا حال جالیں آپ کے امید کرتی ہوں اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ میں آغاز کر رہی ہوں اپنے دن کا دن کا آغاز جو ہے افکورس کس چیز سے ہوتا ہے ناشتے سے ناشتہ بنانے کے بعد میں نے سوچا کہ میں جو ہوں وہ کھچری بنا لوں کھچری آج اس لیے کہ عشقہ جو ہے وہ پیٹ کچھ ٹھیک نہیں تھا اور آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ بندی جو ہے وہ نوڈلز بنا رہی ہے ساتھ میں جو ہے وہ عرش کے لیے جو ہے وہ کھچری بنائی ہے یہ کیا بات ہے اصل میں بات یہ ہے کہ نوڈلز جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں اپنے اور ان کے لیے ساتھ میں جو ہے وہ ہم نے لی ہے سپرائٹ منٹ اس کا بھی کوئی اپنے ہی ٹیسٹ ہے یار لیکن یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے آج میں نے جو ہے وہ کھچری بنائی ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں محمد جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں محمد کو ہم نے اصل میں جھولا جو ہے وہ یہاں پہ لگا دیا ہے وہ اپنے جھولے میں بہت انجوائے کرتا ہے اور بچے جو ہیں وہ باہر کھیل رہے تھے آپ بتائیں کہ آپ آج کل سردیوں میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی روٹین ہوتی ہے کبھی بندہ کچھ کر رہا ہوتا ہے کھانے میں اور کبھی کچھ عام طور پہ جو ہے وہ سب کا موسٹلی جو ہے وہ گھروں میں سوپ جو ہے وہ ضرور بنتی ہے بے شک وہ رات میں ہوئی ہیں دوپہر میں عام طور پہ لوگ رات میں سوپ کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ سوپ جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہے آپ کے گلے کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں جو سویا سوس اور ویننگر ہے وہ آپ کی گلے کے لیے بہت اچھا ہے تو آج میں نے بھی سوپ بنا لی اور جو کہ بہت یمی بنی آئی ہوپ آپ کو لکس بھی اس کی بہت یمی لگ رہی ہوں گی اور یہ ٹیسٹ کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ بہت مزیکی تھی بس اب کچھ دنوں میں جو ہے وہ چھٹیاں ہو جائیں گی اور پھر جو ہے جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر سب کا دل چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ننیال جائیں اور ڈیفنیٹلی ہم لوگ بھی جائیں گے انشاءاللہ آپ کو وہاں کے ویولوگز جو ہیں وہ بھی ٹرائے کروں گی کہ وہ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں انشاءاللہ وہاں بھی مزے مزے کی ویولوگس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور ابھی جو ہے وہ قرط آئی ہی تھی اور قرط آتے ہی جو ہے نا اپنی ڈرائنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ لگ گئی کیونکہ آج جو ہے وہ لیٹ آتا ہے وہ وان تھرٹی ہو جاتی ہیں اور یہ جو ہے وہ ٹول تھرٹی پہ جو ہے نا وہ گھر آ جاتی ہے تو ماشاءاللہ بس اسی طرح بچوں کی روٹین چل رہی ہوتی ہے اچھا وائز آور کرنا جو ہے نا وہ ایک مشکل نامل ہے اس طرح مندہ فوٹیج تو لے لیتا ہے لیکن بعد میں جب وائز آور کرنے لگتا ہے تو اس سے کئی باتیں جو ہیں نا اس طرح وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ سکپ ہو جاتی ہیں اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو یہی کچھ میرا عالم ہے لیکن چلے آئیسا ایسا کوشش کروں گی کہ لائیو ولوگنگ کی طرف آؤ تو اپنا خیال رکھئے کہ آج کا ولوگ اتنا ہی انشاءاللہ نئے ولوگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو